السلام علیکم پرائیسن پاکستان افیشل چینل میں خوش شامدین میویرس آج آپ کے لئے جو فیہ چار سو اسی ٹریکٹر لائے ہیں مارڈل پرانا ہے لیکن کنڈیشن بلکل لش کنڈیشن کے اندر ہے اور اوکے ٹریکٹر ہے بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہے تو چلی اس کا میں آج آپ کو ریویو بغیرہ کراتا ہوں مکمل ڈیٹریٹ بتاتا ہوں لیکن اس سے پیدے آپ سے چھوٹی سی ریوکیسٹ کے جو لوگ ابھی تک چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سیٹ سے ٹریکٹر کا شوپ ایٹی کا دیکھ لیں نیو ہالینڈ فیہ چار سو اسی سپیشل ٹریکٹر کے ٹیرو کی کنڈیشن دیکھ لیں باقی انجن والا حصہ وغیرہ دیکھ لیں چھٹ ٹریکٹر کو لگا ہوا اور سیٹ کور پیچھے فٹہ وغیرہ ہر چیز لگی ہوئی ہے تو یہ ٹریکٹر جس کا آپ کو ریویو کرائے جا رہا ہے میں آپ کو اس کا مارڈل پتان لگا ہوں 99 مارڈل 89 مارڈل یہ ٹریکٹر ہے فیہ چار سو اسی جس کا آپ کو ریویو کرائے جا رہا ہے اٹس تیر سے اس کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیں اس کے ٹیرو کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیں بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہے میکینیکل بلکل ایوان انجن گیرہ سے کبھی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے سرفسٹا ٹریکٹر ہے ویورز تو یہ ٹریکٹر بہت اچھی کنڈیشن میں گھر رکھنے کے لیے تو خاصصاً بہت اچھی چیز ہے یہ اس کے ٹیر دیکھنے تو ویورز اس طرح سے اگر آپ نے بھی کچھ چیز سیل کرنی ہو اور اس کے ایڈ یوٹیوب پہ فری میں لگوانا ہو تاکہ وہ آپ کی چیز جلدی سیل ہو آپ کو میٹس کے اندر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا ایڈ فری آپ کاسٹ فری کے اندر یوٹیوب پہ لگائے جائے گا تو ویورز سے یہ ٹریکٹر دیکھ لیں میں تھوڑا زوم کر کے اس کے لئے آپ کو دکھا رہا ہوں بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہے تو اس کی یہ دیکھیں میں قریب کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے انجن والا حصہ کوئی چیز ٹوٹی ہو نہیں کوئی سیل وغیرہ لیک نہیں تو میں مالے کا نمبر بھی ویڈیو میں ہی دے دوں گا آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل وخیرہ بتا دوں گا لیکن اگر آپ کو ٹریکٹر پسند آئے آپ فرید نچانڈ ڈیل اپنے ذمہ داری پکنے دیل سے ہمارا کوئی طالب نہیں جسٹ ہم آپ تک ایڈ پچھا رہے ہیں تو اس ٹریکٹر کی جو لوکیشن ایس جلیسر گودھ ہے اور آگے اس کی جو موقع کی مالکان ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں سات لاکھ پچاس ہزار روپے اس ٹریکٹر کی موقع کی ڈیمانڈ ہے یعنی کہ سات لاکھ روپے مالکان موقع کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں مزید ڈیٹیل کے لیے ویڈیو میں مالے کا نمبر دے دوں گا آپ نے سمبر پیکال کر لینی ہے اگر آپ نے ٹریکٹر خرید دوں گا آپ کے ساتھ کی مل میں کمی بیشی بھی ہو جائے گی یہ آج کے ایڈ کی ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شکر کر دی ویڈیو اچھلے کی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر ابھی ٹک نئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلے ایڈ میں